نمسکار دوستو مکمار بینود تو دوستو ساروک خان نے بائیو کوٹ گینگ کو دیا بڑا زواب ہے آپ کو بتا دیں گی پتھان مووی آنے سے پہلے ہی ساروک خان نے اپنی مووی پتھان کو لے کر بائیو کوٹ گینگ کو قرارہ زواب دے دیا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو بتا گی پچیس جنوری کو پتھان آپ کے سامنے آ جائے گی یعنی سینما گروہ میں ریلیز ہو جائے گی پر اس سے پہلے ساروک خان نے پتھان کو لے کر بائیو کوٹ گینگ کو چونکانے والا زواب دیا ہے جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے کہ بائیو کوٹ گینگ والے ہاتھ مو دھو کر پیچھے پڑھے تھے ساروک خان اور ان کی فلم پتھان کے پیچھے کہ ہم تو اس فلم کو بائیو کوٹ کریں گے اگر یہ فلم سینما گروہ میں ریلیز بھی کی زاتی ہے تو ہم سینما گروہ کو آگ بھی لگا سکتے ہیں آپ نے کئی ویڈیوز دیکھیں ہوں گے جن میں ساروک کے جو پوشٹر ہے وہ زلائے جا رہے ہیں تو دوستو ان کو قرارہ زواب ہے ساروک نے اپنی فلم سے دیا ہے وہ ہے کہ آج کے دن ہے جو ساروک خان کی فلم کی ٹکٹیں ہیں وہ ایک لاکھ سترہ ہزار بک چکے ہیں ایڈوانس ٹکٹیں ایک لاکھ سترہ ہزار بک چکے ہیں دوستو یہ بڑا زواب دیا ہے ساروک نے اپنی فلم پتھان کو لے کر اب آپ سوچ سکتے ہیں کی ایک لاکھ سترہ ہزار ٹکٹیں ایڈوانس بکیوں میں بک رہی ہے تو جب یہ فلم آتی ہے تو اس دنے جو سینما گھر ہے ان کی سیٹ بک ہو جائے گی اور لوگوں کو بھیڑ لگا لگا کر یہ فلم ہے دیکھنے پڑے گی ہیں دوستو تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس فلم کا جو کریش ہے ٹرینڈ ہے وہ کتنا جالا بڑھ چکا ہے اور جو بائیوکورٹ گینگ والے ہیں انہوں نے اپنا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہی کیا کیونکہ ان کا بائیوکورٹ کرنا ویسٹ رہا ہے وہ بائیوکورٹ کرنا چاہتے تھے کہ یہ فلم نہ آئے پر ان کا جو بائیوکورٹ کرنا اس فلم کے لیے ٹرینڈ ہے لے آیا اور اتنا بڑا ٹرینڈ لے آیا کہ دیسوں دیسوں میں اس کی جو ٹکٹیں ہیں وہ ایڈوانس سالری ہے تو دوستو یہ بڑا زواب دیا ہے ہمارے ساروک خان نے پتھان کو لے کریں باقی آپ کیا کہنا ایسا ہوگے ساروک خان اور ان کی فلم پتھان کو لے کر آپ اپنی ریکومنٹ بکس میں ضرور دینا اگر آپ بھی فلم دیکھنے ضائیں گے تو بھی کومنٹ ایج ضرور کریں تو دوستو میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہد